کیونکہ انہوں نے سامنے بیٹھنا لے اس وقت استاد درجیت فائز میں اللہ تعالی علماء اکرام نساہ فہم رکھے ساتھ سران دے اصل کتاب تے حضور محکر کے اثر مفتی اثر رہیس و قطبہ امام المناظرین شاہ الہدیس و تفصیل نا بغیائی اثر مفکر اسلام ہے حضرت کلا مفتی بحمد انسو القادر سہدہ آ lite اور میں آپ کو بھی حکمیں اور میں انہاء کرم کے باوجود نہ نہیں ہو سکی میں کسے مدموت لو ہو بالکل نہیں ٹیچ کردہ ایس واسطے کے ایونان حاکے اور میں بھی طلب رکھنا اور اسے طلب دی خاطر میں بھی سفر کی پید میں چاہنا کہ جس طرح تسی طالب ہو میں بھی اپنے دامن و اپنے بفتہوناں مالا مال کرنا اللہ تعالیٰ جنہ مہدن کریم تو بڑی ذات کوئی نہیں اس تو بڑا اختیار کے سب کوئی نہیں اس تو بڑا حسین کوئی نہیں اس تو بڑا کریم کوئی نہیں اس تو بڑا طاقت والا کوئی نہیں او بھی محبت کا حال ہے کہ جس ذاتنا لو محبت کردائے اونا دے سونتا ذکر بھی کردائے اونا دے جاگنتا ذکر بھی کردائے اونا دے لبو رقصار بھی اگلہ کردائے جو سواری تکیر تیرے تو قرآن بنا دلنے کہ مصطفیٰ سواری تکیر تیرے رب قرآن بنا دلنے جب مصطفیٰ کریم دے خدام جنگ وال میدان جنگی تکیر تیرے کہ قرآن کی عیطہ بندی ہے جنگ جو نبی پاک علیہ السلام چادر لینے تو قرآن پڑھتا ہے کمبل محطرہ دینے قرآن پڑھتا ہے پتھر محطرہ دینے قرآن پڑھتا ہے نبی ساو دینے تو قرآن پڑھتا ہے نبی جاند دینے تو قرآن پڑھتا ہے از رب سے رب عقیق علاق کی افیدہ حال میں کہ محبوب نہ کس قدر محبوب کی تھی ہے محبوب ساؤ گینے قرآن پڑھتا ہے محبوب حبات کو سکھڑے لینے رب باند ہے رب فرماتا یا یا حلق رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہ محبوب جاگ دانے ہسی ساری راج جاگ دیئے رسپانس ہے ساں تو پتہ ہی بھی لگ دا مصطفیٰ جاگ دینے رب اللہ محبوب آئینہ نہ جاگ سونے آئینہ نہ جاگ وہ کمی والے مدینے تھے تاجدار آپ سونے میں تھے رب قرآن بناندہ ہے آج مصطفیٰ سیرواز کے نکلندے نے رب قرآن بنا رہے ہیں یہ سفر تھے آپ کو رسولنا ہے حضور کتنا بفتی اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں تشریف لیا ہے میرے آج تو محبوب بس ہے چھوٹی جگلتہ کو حکم پورا جائے نبی کریم علیہ السلام دیمانی قادر اندر امب الموہینین حضرت امب آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نحا موجود نے مدینے تھے تاجدار نے فرمایا حامین دیکل غمال محبوب نے فرمایا آئیشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہ باپ آپ نے کجبہ تیری سار جان کریم آئیشہ نے فرمایا آئیشہ منگ جو منگ نائی جو چانی یہ منگ لائے جو تیرے دل چوندہ منگ لائے آج کوئی منگن تے پابند میں جو تیری طرح کے سوال کر لائے مدینے تھے تاجدار دیباری گائے تے سوال کرنے حکم خود کریم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا عرض کر دیا نیا کا کریم آپ بھی مارکہ جو اتنا ملے آئے کہ طلب دس ہوا نہیں پیدا نہیں ہوتا آپ نے اتنا عطا کی تے اتنا عطا کی تے کہ میں بے آنی نہیں کر سکتی لائی مانکہ نے فرمایا آئیشہ اور تے جو دکھتا ہے تے دکھتا ہے پر آج کے لئے محبوب برد ہے ہور منگ لائے بھیر منگ لائے حضرت آئیشہ صدیقہ امال مومینین حضورد کرم ولوہ حدیعہ نے پییا میں قربان جاوان بھی دریا کی دے تو امہ جانا دے قدمہ دی دھول تو صدقے جاوان قائنات دی اُس حضرت والی اُس عمان دیا عزبتہ تو صدقے جاوان عرض کی دیا کا قربت ہے پر جرت نہیں آپ نے فرمایا آشہ بول عرض کی تی حضورد یہ دریائے رحمت اتنا چوشے پھر اجازت توبے میں اپنے والد خریم لگ مشتنا کرنا ہاں کہ قبلی والد گلوں کی منگا مازاگ دے کاجر والے پیانے رسول جاتریہ رحمت جو جے پر بھائیا آشہ جائے اپنے والد دنر مشورہ کر لائے سوچ سمجھ کے منگ لائے جو منگیں گی مصطفیٰ دے لے گا اُس عمرت مومینین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے والدے گرامید کو لائے یا لے جناب سیدنر صدقے کی پر دی باری گائچ ہے آپ نے خربایا بیٹی خیر ایسترموندہ کی سباب پہ عرض کی تی آقا قرید نے فرمایا عائشہ مانگ لائے میرے گلد سب کچھ ہے اِس تو بڑی کی دولت ہے کہ میں آتیس ہو جاوہا اِس تو بڑی کی دولت ہے کہ جبین میں نو سلام آکے کہتا ہے اِس تو بڑی کی دولت ہے پستر رسول سے میں موجودہ اِس تو بڑی کی سعادت ہے اجرے رسول جب میں موجودہ پھر بھی قریبہ کا آپ نے خربایا عائشہ مانگ لائے رہن کی پیئے آقا قریب جے اجازت دوبے اپنے والد کو مشورہ کرنا فرمایا عائشہ ساہے اپنے والد کو پچھ لائے جو منگ نہیں مانگ لائے آپ نے فرمایا پھر بیٹی اجرے بھی حضور سباستہ اببا جان آئیا میرے حکم فرماؤ مشورہ دیو کہ نظیم کریم کو لوگ کی منگا یا إیان سلام لی ہاً یا سلام اممہ اور لمحاگ ھانا جنابی ابو قدب بکر صدیق نے فرمایا اچھا اسی دسنے ہیں اچھا اسی دسنے ہیں پر ایک وادے میں دسا جا اگر ابا جانو کم کرو کہ جو مصطفیٰت کے دن دسن ہو آگے میں کیسے کریمہ لوگ کو جانبے میں میرے ابنے فرمای جو ہی دون کیسے سمجھے کہ یہ لوگ زمانے والے کیسے سمجھے کہ یہ لوگ زمانے والے خود میٹیں گے جو تیرا لان مٹانے بانے مٹانے والے مٹانے والے لے کریمات کا یا دی راپنا انتنہ آئیت قلام ہو یا ہے یا دی بہراہ دو نے آدیں کیا دھائی اپنا کسر نہیں موسیقی 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 آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جہرے توڑن مانا؟ جہرے توڑے جہرے چھوڑے اوہ جنتی ہے آپ کیوں دو رہے ہو؟ آپ کے سرف آئے بیٹی تو ایک لوگ دیکھے آئے کہ آپ نے سفر مادہ جہرے کہ اپنے رہے ہیں؟ جھرے جتا جہرے جھوڑے اوہ جنتی ہے میں دو رہا توڑے دو رہے ہیں؟ آج تاہیہ کارلاؤں کسینا نلاز نہیں ہونا کسی نو نیچا نہیں بہانا کسی نو نفرت نا نہیں بکھنا کسی نو دل توڑنا نہیں انہی ریاں کارلاؤں کم دل نو جوڑ گا ہے اللہ اس مسجد نو زہنی بہانا میں حضور کبلا مفتی اسلام آپ دے نرمائیت سوفر کر دیا آپ تک پہنچا مسجد میں امتظام کیا ہے حضرت علامہ نے غزانی ہو حضرت علامہ غزالی صاحب سے شکت قحبت فرمائی ہے حضرت علامہ скоро بہت میں بہت مسجد سبھاناللہ سبھاناللہ ساکھی صاحب کو میں نے کلاس کو میں سنا تھا کسی زمانے میں ماشاء اللہ وہی جمعرانی MILH اللہ تعالی ہے کہ جوانی محبت سلامت رکھے آئے 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 کلاس میں بڑے بڑے جھگ پلا رہے ہیں اب بغیر کسی پیانہ وتمہید کہ میں بھی یہ وقت بھی خود کھانے سے بچ جاؤں تو زیادہ بہتر ہے تشریف آتے ہیں عالم اسلام کے عظیم محقق مفسر مکنن بار گئے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور آج کا یہ پرگرام ہم سے اتنا صدیق اکبر کی شان میں اور بابا غریب نواز کے حوالے سے آج کے سارے پرگرام کا ایسال سواف میں مفتی انصرن قادری صاحب کی والدہ صاحبہ کے نام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اب مفتی صاحب اٹھ کے ادھر آگیا تو میگنٹ جیدر گیا ہے کم از کم آپ پیچھے محبت والے لوئے والے آپ بھی میگنٹ ہے ادھر آجئے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر سمجھنا رو نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے غوشیہ نارے تحقیق علماء اہل سمجھنا نارے تکبیر نارے اہل سمجھے نارے اہل سمجھے نارے تکبیر نارےо نارے اہل سمجھے خبوشیہ نارے نحن دہو ونسجم ونسجم علی رسول حریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الا تنمسره فقدم نصره اللہ اذن اخرجه لئے اذن تفرم ثانی سنین اذن مارف سبحان اللہ اذن يقول ل سے زہر لا تحزن ان للہ معلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ اذن صدق اللہ علیہ وسلم وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم معزز و محترم مشایخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین سامن اس مبارک اور مقدس مہینے رجب و مرجب کی مناسبت سے اور گزرنے والے ماہِ اخدس جمادی و افرق مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کئی انوانات سے متعلق ہے آپ نے اپنے اشتہار میں دو انوانات قائم فرمائے ہیں ان میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان موجزہ موجزہ محراج اور دوسرا عنوان حضور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے فضائم اور مناسبت مجھ سے پہلے انتہائی خوبصورت اور دل نشین انداز میں بارگاہِ مسارت میں حدایہِ عقیدت نظم میں اور نصر میں پیش کیے گئے ہیں خاص طور پر خطیب الاسلام طاہل سنت کے مشہور معروف خطیب اور عالم دین شمس العلماء والخطباء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی علماروف صاحب کی ملت دامت بارکات امالالیہ والخلصیہ نے تھوڑے سے وقت میں بڑی کام کی باتیں ہمیں سنائی اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب میں بڑے ہی دلشین انداز میں حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارکات اس میں اپنا نظرانہ مضمون کی این مطابق پیش فرمائے مجھے نے جس مضمون پر اپنی بودارشاد زیادہ پیش کرنے کے لئے حکم سادر کیا گیا ہے اس کے لئے میں نے قرآن مجید کی مشہور معروف سورہ سورہ مبارکہ سورہ توبہ سے اس کے مطلق کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جو حضور صدیق اکبر ربی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر ایک انتہائی انوکھا ثبوت اپنے دم میں علماء جو تشریف فرما ہیں ان کے خطابات اگر ہمیں سننے کے لئے ملتے تو یہ اور بھی خوشی کی بات تھی لیکن میں انتہائی شکر بزار ہوں جو انہوں نے میری آمد پر میری والدہ محترمہ کے لئے خصوصی جوائیں فرمائی پچھلے دنوں میں یہاں بادہ کرنے کے بابی بود حاضر نہیں ہو سکا تھا اس سے پہلے اتوار کو آپ کا پروگرام تھا جمعتر مبارک کے دن میں میری والدہ محترمہ کا اتقال ہو میں نے مردہ دنویر صاحب سے مردہ ادنان صاحب سے عرض کیا کہ والدہ محترمہ بیمار ہیں میں تھوڑا پریشان ہوں اگر آپ اجازت انہائد فرمائیں میں پاکستان جانا چاہتا ہوں انہوں نے بڑی فراغ کرنی کا ثبوت بیا پر حضرت کاری صاحب سے بھی بات ہوئی جو ان دنوں میں روضہ رسول کی زیارت کے لئے عدینت المنبرہ میں تھا عمرہ قبارک پالی میں وہاں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے انہوں نے کھلے دن سے اجازت ہی اس کے بعد بار 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 ابھی آپ حضرت سے بھی سمات فرما رہے تھے کہ انہوں نے بھی بڑی محبت فرمائی اور پاکستان میں مجھے فرم کیا اور دعاوں سے بھی سم فراز کیا ابھی حضرت وزالی صاحب نے میری بار 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 محترمہ کے لئے خصوصی دعا فرما رہے تھے میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور تمام کرم فرماوں کے لئے دعا کرتا ہوں جس طرح کی دعا انہوں نے مجھ ناچیز کی بار 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 محترمہ کے حق میں فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں پڑھ کر ان حسنیوں کو اور ان کے والدین کو سواب سے محبت حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانسار غلام ہیں جن کے بارے میں آہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ست سے بھی پہلے درجہ ایمان پر فائز تھے شاید آپ نے بہر نہیں فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ نظریہ آہل سنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے سے بھی پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ ایمان پر فائز تھے سبحان اللہ علیہ وسلم یہ آہل سنت کے عقائد کے ایک بڑے بشہور ایمان ہے جن کا اسم گرامی ہے حضرت ایمام ایمان حب الحسن عشاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے عقائد کے دو ایمان ہیں بعض کے نزدین کے تین ایمان ہیں میدانِ عقائد میدانِ فتوہ میں چار ایمان ہیں آپ کو معلوم ہے خود ہمارے ایمام آدم ابو حنیفہ نومان بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں حضرت ایمام مالک بن انس ایمام دار الحجرہ ان کے ماننے والے اپنے آپ کے مالکی کہلواتے ہیں ایمام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماننے والے اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں اور حضرت ایمام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماننے والے اپنے آپ کو حنبل ہی کہلاتے ہیں اور یہ چاروں ایمام اہل سنت کے ہیں اور چاروں حق کا اور چاروں مدان فتوہ کے ایمام کی دو مخالف سلمتوں میں بھی ان کو کوئی مان رہا تو احادی سے صحیحہ کے دلائل کی روشنی میں مخالف سلمت میں دونوں کا ہونا اپنی اپنی جگہ پہ آپ کا اللہ اسی طرح عقائد کے مدان میں اہل سنت کے دو یا بعض کے مزدیک تین ایمام ایک ہے ایمام ابو الحسن اشعر ان کے ماننے والے اپنے آپ کو اشائرہ کہلواتے ہیں اور دوسرے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عالی ان کے ماننے والے اپنے آپ کو ماتوریدیا یا ماتوریدی کہلواتے ہیں اور تیسرے عقائد کے مدان میں امام ہے امام احمد بن حمدل عقائد کے مدان میں ان کے ماننے والے اپنے آپ کو حنابلہ کہلواتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارا عقائد کے مدان میں جو نظریہ ہے وہ ماتوریدیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جہاں بڑی بڑی استریوں کے اسماعی ذرامی لکھے جاتے ہیں حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالی رب کا نام لکھا جائے تو آخر میں حنفی ماتوریدیا حضور امام اہل سنت امام احمد رضا کا اس میں گرامی لکھا جائے تو آخر میں لکھتے ہیں حنفی ماتوریدیا آپ بھی سبحانہ کا کہیں جب آپ لوگ اس سے آگاہ ہیں تو یہ اہل سنت کے امام ہیں امام عبدالحسن عشق رضی اللہ تعالی ان کا فرمان ہے وہ فرماتے لم یزل ابو بکر بے این الرضا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال حال کہ یہ نبوت کے اعلام سے پہلے اور نبوت کے اعلام کے بعد پوری زندگی ان کا جو ان کی جو زندگی گذری ہے بس ہوئی ہے اور رب زندگلال کی رضا کے این مطابقہ سبحان اللہ تعالی عنہ اس پر کلام کیا امام کستلانی نے ان کی مشہور معروف جو کتاب ہے ارشاد الساری شرح سہی بخاری اس پر کلام تک ان نے فرمایا اس پر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اختلاف الناس بہاد الکلام فرما دے ان کے اس کلام سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کی کہ رب کی رضا کے این تابے رہے پھر ان نے نظریہ اہل سنت نکل کیا ہے جس پر اہل سنت میں کسی کا اختلاف ہرا فرما دے صحیح نظریہ یہ ہے لَمْ يَزَلْ مُؤْمِنَ قَبْلَ الْبِسَتِ بَبَادَ عربہ کا صدیق وہ ہستی ہے جس پر اہل سنت کے تمام لوگوں کا اتفاق کہ حضرتِ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کے اعلان سے پہلے لی مومن تھے اور نبوبت کے اعلان سے پہلے لی اور پھر اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد بھی ہمارے علمانے کی اور آل حضرتِ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے خاص تو اس پر کلام کیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے فلانسان نے صدیق اکبر اسلام لائے فلان وقت اسلام لائے کہ اس کا کیا مطلب ہے جب پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ کہا جاتا ہے فلان وقت لائے اس کا کیا مطلب ہے اس پر ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمائے قرآنِ مجید میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ اے محلوب یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا ہے یہ لطافت دیکھیئے حضرتِ ابراہیم کے لئے کیسی ہے یہ نہیں فرمایا کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے رب نے کہا ہے یا فلان کے رب نے کہا ہے نہیں فرمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کہا ہے صلی اللہ علیہ السلام وَإِذْ بَتَلَىٰ عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ یہ ہو ضمین کا مر جائے براہیم شاید کسی کو سمجھ آئے بھی قرآن کھا کہہ رہا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے رب دل جلال اپنا تعرف کروا ہے صلی اللہ علیہ السلام علوم ہوا کہ آقاِ کونہم کے جد عالی سے رب دل جلال اپنا تعرف کروا کے لطف محسوس کرتا ہے خود محمدِ عردی سے اپنا تعرف کروا کے لطف محسوس کرتا ہے یہاں پہ فرمایا یاد کی جب ابراہیم علیہ السلام اس کے رب نے کہا ہے ابراہیم اسلام علیہ آپ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نیاز کیا بہلے ہی لاج و مباب کیا لہاں پہلے ہی مومن جبکہ احلِ اسعلمت کے ندریات میں یہ بار روزِ روشن کی درائیں آئے کہ تمام نبی پداشل مومن ہیں اور نہ صرف مومن ہیں بلکہ پداشلی لائی ہیں حب اللہ عبدالحکیم سعال فورٹی نے تو خیالی کے ہاشئے میں احل سمت کے نظریے پر کلام کرتے ہوئے یہ بات کہیے اَن نَبِيُّن نَبِيُّن وَلَوْقَانَ فِي بَطْنِ اُمَّهِ ارے نبی کے بارے میں یہ نسوس کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا فرماتے جب ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے ماں کے بیٹنے نے کہا ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے علیمہ کی بکریاں جنبا رہا ہوں تک بھی رہا ہوں ابو بکر کے کندوں میں ساری جنبا رہا ہوں تک بھی رہا ہوں علی کی گول میں سر رکھتے نیک رہا ہوں نبیوں کے بارے میں پھر حضی سنت کی عقائد کی جتنی کتابیں سب میں قریب قریب یہی کلام ہے کہ ان اللنبیہ کلہم معصومون ان الخطائے ان الصغیرت بل قبیرت کہ اللہ کے سارے نبی قناہوں سے معصوم ہیں قناہوں سے پاک ہیں چھوٹے قناہوں سے بھی پاک ہیں بڑے قناہوں سے بھی پاک ہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہیں اعلان نبوت کے پاک پاک ہیں تو جب ہیں مومن جب ہیں پہلے سی نبی جب ہیں قناہوں سے پاک پھر رب کہتا ہے ابراہیم اسلام لا جواب میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتا ہے اسلام تو لرب العالمين میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے اسلام لاتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اسلام لاتا ہوں ان کے محل ایمان کے منافی نہیں اس طرح صدیقی ہے کہ اسلام لانا پہلے اسلام اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر کلام کرتے ہو ہمارے علماء نے کہا کہ اسلام کے دامن میں دو ہستین ایسی ہیں جن پر ایک آن ایک لمحہ ایک گڑی کفر وارد میں اور روزِ علیس سے لے کر وقتِ پدائش تھا اور پدائش سے لے کر سن شعور تھا اور سن شعور سے لے کر ہنگامِ بیسط تھا اور بیسط سے لے کر ان کے بسال تھا اور بسال سے لے کر عبدالعباب تھا وہ ہر حال آگری مومن ہیں معاہد ہیں مسلم ہیں موکن ہیں ایک لمحہ چلیے بھی ان پر کفر اور بے رہن بارد میں اور وہ کون حسن ہے؟ ان میں سے ایک بروانہِ چرابِ مصطفیٰ یارِ غارِ مصطفیٰ یارِ مزارِ مصطفیٰ مداد شناسہِ نبوت منبعِ جود و سخا مرکبِ محر و وفا بیکرِ صدق و صفا محبرِ تسلیم و رضا حضرتِ عبو بکر سردی اور دوسری حضرتی کون سی؟ حسن و حسین کے دعویٰ ساتھیم کے سر کے تاج تاجدارِ حل اطا مرادِ کلکفا سخابت کے سمندر ججاعت کے غزن سر بابِ مدینہِ العلم عمت کے استاد عمت کے نبی کے داماد امرادِ مصطفیٰ امرادِ مصطفیٰ مولا عالی مشکل ساتھ سے مولا عالی مصطفیٰ مولا عالی مصطفیٰ یہ دو حسنی ایسی ہیں جن پر ایک آن بھی ایک لمحہ ایک گھڑی چلیے بھی ہیں میرا حرمی والد نہیں ہوئی اور کفر والد نہیں ہوئی اور اس پر کلام کرتے ہوئے پھر یہ بات کہیں اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے جس کو اسلامِ مصطفیٰ کہتے ہیں ایک ہے جس کو اسلامِ فطری کہتے ہیں ایک ہے جس کو اسلامِ توحیدی اور اسلامِ اخص کہا جاتے ہیں توجہ ہے نا میری بات ہے میں وہ دلچسپ بات بھی سنانا چاہتا ہوں لیکن درہ پہلے میں آپ کے ان کا مرتبہ آپ کی حدمت میں اذ کرنا چاہتا ہوں یہ نظریہِ حلی سنت کے این مطابق اسلامِ مصاقی تو ہر بندے کا حصہ ہے آپ کو بھی حصہ اللہ کی کرم سے ہم کو بھی حصہ اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اہدوں پہ مان لیا اور پوچھا دنیا میں بیجنے سے پہلے اللہ سے تو بے رب بے رو کیا میں تمہارا رب نہیں جواب میں سب نے کہا پالو بلا کیوں نہیں کیوں ہمارا رب ہے سبحان اللہ تعالیٰ اس کی لذب میں لے پیرا اس کی لذب پھر کہا مصداشت یہ اللہ کے کرم سے سب کو حاصل ہے اور اسلامِ فطر ہی کیا ہے جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قل مولودciuına دول الفطر بابا وہوا و یحبید آنے کی اور ینسر آنے کی اور یمجز آنے کی ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ا کو کس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جہان بھی پیدا ہوتا ہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو شمال میں ہو، جنوب میں ہو جس کے گھر میں ہو سیاہ رنگ کا ہو・ کھالے رنگ کا کعشکاروں کا ہو گیر کسکاروں کا ہو سے کر دنیا نہیں ہے ہر بچہ جو عور پیدا ہوتا ا وہ فطرت پر پیدا ہے آگے وہ نے اے فطرت اسلام فطرت سے برا فطرت اسلام ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہے آگے اس کے والدین پر اس کا انحصار ہے اس کو چاہے یہودی بنا دیں عیسائی بنا دیں مجوسی بنا دیں آپ اس پرس بنائیں جو بھی بنائیں اس کو اللہ کا ہمارے اوپر کتنا کرنے ان کو رب نے وہ والدین ادا کی یہ ہے کہ جنہوں نے ہم کو اسلام کیا اس پر ہم ساری زندگی شکر ادا کریں ادا نہیں ہو سکتا ہے والدین پر والدین کا ہمارے اوپر حق ہی ہے اور یہ بھی ہر بندے کو حاصل ہے پدائشی دور پر ہر بندہ گناہ حسن عیسائیوں کا نظریہ ہے پدائشی دور پر ہر بندہ ہی گناہوں کا مار لے کے معلوم ہے یہ عیسائیوں کا نظریہ کرسیانٹی میں نظریہ کفارہ دور پر ہی ہے بھی سال از نمزولی اس لیے چڑھے میں سب کے گناہی آپ نے پہلے گا تو اس کے بعد اگلا ہے اسلام توحید دی یہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صدیق اکبر پر میں کلامت کر رہا اور میں آپ سے عرض کروں گا توجہ رکھیں گا کیونکہ بعض اوقات کان بندے کے یہ صحیح فارم نہیں کرتے گا غلطی کر جاتے ہیں فارم بندے کا کان بندے کے بعض اوقات غلطی کرتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہے اس لیے آپ سنیں گے اور آپ ہمارے اور اہل سنت کے نمیندے ہو پھر آگے آپ اس کو پہنچائیں تو اگر سننے سے پہلے آپ غلطی کر جائیں تو سناتے ہیں مقدوں کتنی غلطی ہونے کہہ رہا ہے ضروری اس کیس اور یہ بہت سے مواقع پر یہ بندے کا کان خطا کر جاتا ہے چند دن پہلے میرے پاس ایک شخص حضرت تشریم لائے تھا سردنین برمیگانس پر آج کل مجھے پتا چلا ہے سردنین پاکستان میں وہ کسی کالج کے اندر انگلیش پڑھا تھے سبح سوہا میرے دروازے پاکستان دی ہو سکتے ہیں میں باہر نکلا اس میں پڑھا تھا ساڑھے چھے فکر کا بندہ ہے ماشاءاللہ پیشن باہر بکھی ہوئی بڑا اس نے کہا بڑی مشکل میں گرفتار حلی ملی میں نے کہا یہ مشکل کشاہ تو پھر اللہ کے برگوزیدہ بندے ہی اللہ کی اتاصل ہو سکتا تو تو کسی اللہ کے بندے کے دروازے پر تجھے حاضری دینی چاہیے اس نے کہا میں آیا ہوں بڑا پریشان ہوں میری بات سونا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا خواب اپنا بیٹا زباق ہے میں اب سناتا بھی نہیں کسی کو ڈرتا ہوں ایک ہی بچہ ہے تو کیا میرا خواب جھوٹا ہے میں نے کہا خواب تو صحیح کہتے سرکار نہیں مجھے ملے خواب میں میں نے کہا وہ ہی ملے تو کہتے پھر خواب کی تعبیر میں نے کہا تعبیر وہ نہیں جو تنسا تیرا کام تیرا فان غلطی کر گیا اس نے کہا جب میں نے کہا تیرے کام نے غلطی کیا اس نے کہا اس کی مثال بھی مجھے پہلے سنا ہو پہلے مجھے مثال سنا ہو اور کداب بھی دکھا ہوتا میرا دل مطمئن ہو جائے کیونکہ اتنا میں آسانی سے مطمئن ہونے والا ہوتا تو میں اتنا لمبا سفر کر کے نہ آتا تھا میرے اللہ رب العزت نے پہلے مشکل خوشہ ہی فرمائی یہ سمیدان میں میں نے کہا ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تھا یہ فتاوہ رزوی شریف میں آل حضرت نے لکھا ہے ہم نے وہ نکال کے دکھایا پھر اللہ کے قرم سے مطمئن بھی ہو اس صبح کے وقت حضرت امام صاحب کی خدمت میں ایک بندہ آیا اس نے کہا میں نے رات کو سرکار کو دیکھا تھا تو آپ نے مجھے فرمائی شراب پیئے تو آپ مجھے فرمائے میں کیا کروں تو امام جعفر صادق نے فرمائی تو انہیں دیکھا سرکار کوئی ہے اور تجھے خواب میں ملے گی انہوں نے کہا بھی ہے لیکن تیرے کان میں گلتی کی اس نے اس کے کیا گلتی کی اور انہوں نے کہا سرکار نے تجھے فرمائی شراب نام پیئے سوال اللہ تو نام جو ہے وہ تیرے دین سے رہ گیا ہے تو باقی دونے یاد کر لیا تو میں نے کہا تجھے سرکار نے یہ فرمائی اپنا بیٹا زبان نام کار اس کا دل میرا ٹھڑا ہوگی اس لیے میں یرز کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بندے سے غلطی ہوتی ہے فام بندے کا غلطی کرتا ہے بندے کے کان قطع کرتا ہے بندہ اسی میں ٹھڑ جاتا ہے یہ بات ہوتا ہے اس لیے میں چاہت دو درہ غور فرمائیں گے نادر سواس میں نے چیڑی جس طرح حضرت نے ایک انوکہ ایک نرالا مقام بیان کر دیا میراج کا تو بڑا سارے علماء میں دیکھ رہا تھا وجد کر رہے تھے کہ طبیعت پر کیفیت آئے تو میں یعظ کر رہا تھا اسلام توحیدی یہ اسلام اخص جس کو کہا جاتا ہے حضور مولا علی شیف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم مرتبہ کیا ہے ابھی تین چار سال کی علماء یہ بارگاہی رسالت میں لی گئے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی چہرہ مصطفیٰ یعنی شعور کی آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ عنہ جب ان کے کان میں سننے اور اس کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو ان کے کان میں جو عوال پڑھی وہ محمد عربی کیا انہوں نے باتیں سنی مصطفیٰ کی عادتیں سیکھیں مصطفیٰ کی تربیہ پائے مصطفیٰ کی دوکھوں اور پھر خود وہ کہتے ہیں میرا کسہ سے کیا مقابلہ ہو سکتے ہیں حضور ماتے میں بھی بالک بھی نہیں ہوا تھا کلمہ اسلام پڑھ کر محمد اللہ غلامی کا پٹا میں نے اپنے گارے میں حضرت علی شیف خدا کے بارے میں یہ تین کول امام سیوتی نے بیانی پہئے ہیں حضرت علی شیف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مطبع میں لائے ہیں مصطفیٰ کی گود کے پالے ہوئے ہیں لیکن حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیتیس بس جہلیت کے دور میں بسنے کیا تھا سینتی سال اور اس سینتی سالوں کا حال کیا تھا کہ باپ خود مجبور کرتا تھا بود خانے لے جاکے تھا کہ بود کو صحیح دا کرتا تھا اور نہیں کرتے تھے تو جواب میں مارتا تھا اور جو محول ملا تھا اس میں ہر لمحہ بدکاری کی طرح فسد کی طرح فجور کی طرح دعوت نظارہ دی جاتی تھی صدیق اکبر ہر لمحہ ہر گڑی بڑھائی کے طرف آمادہ کیا جاتا تھا لیکن صدیق اکبر کے مرتبے کا حال یہ تھا کہ باپ بھی مجبور کرے محول بھی مجبور کرے ہر شاہ دعوت نظارہ دے ٹھے بھی رب نے ان کو سمال کرنے کیا تھا انہ بدکاری کی ہے نوز سے خیال آیا ہے نبس کی طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نہ باپ نے مجبور کیا ہے جو طلب ہے یہ بات نہ محول ایسا ملا ہے کہ حضرت علی کبھی اُدھر جائے حضرت علی شیر خدا کو رب نے ہائے سے ایسے بچا کے رکھا لیکن صدیق اکبر وہ سنتیس سال اس طور سے بُدھارا پھر بچایا اسی لئے ہمارے علماء نے کہا کہ اسلام توحیدی اور اسلام اخص میں ابو بکر صدیق کا اسلام حضرت علی کے ایمان صدی اللہ تعالیٰ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عربوں کی اپنی روایت ہے یہ کندل و مال میں جلد نمبر دیہا میں حضرت ایمام علی مطر کی ہندی نے نکل فرمائی حضرت علی شیر خدا آپ رضی کہتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ مَا بُلِدَ اَسْلِ اسْلَامِ مَوْلُودٌ اَجْقَا وَلَا اَجْحَرْ وَلَا اَفْضَلْ میں نبی بکر صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے قومین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ اے گا ہی نہیں ہوا ہے ایسا تو ابو بکر سے افضل ہو جائے گا اللہ 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 سب سے بہتر ابو بکر ہے سب سے افضل ابو بکر ہے سب سے تعلیم برے تکبیر برے رسال برے تحقیم اور پھر میں یہ بات بھی ارض کرنا چاہتا ہوں حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہنے میں ایک دن چل رہا تھا آگے آگے اور میرے پیچھے پیچھے صدیق اکورا کیسا منظر ہے سبحان اللہ کہ مطلع القمرین میں اللہ حضرت نے کئی حدیثوں کا مجموعہ جمع کرنا یہ صرف محدث کو اجاز ہو جائے کہ وہ حدیث بالمعنہ کا صدیق ہے روایت بالمعنہ کا صدیق ہے تو محدث نہ ہو اس کو روایت بالمعنہ کی اجازت گھار دے وہ حدیث کون کے الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ میں نے حد کیا تاکہ علماء اس پر درہ توجہ فرمائیں یہ جو محدث ہوتا ہے اور حالا حضرت کا مرتبہ آپ کو مانو کئی حدیثوں کو جمع کیا ہوتا حضرت مدردہ کے دن آگیا اور یہ جارک پیچھے صدیق اکورا کیا کہتے اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے سے سرکار کیا مجھے حضرت ابو وقت صدیق کے آگے چلتے چلتے سرکار نے دے کر روک دیا فرمائیں اس سے اس کے آگے چلتا ہے تو ان سے ہفتہ لے میں نے سرکار کا دامن تھام لیا دامن تھام کے دارہ رسالہ دارہ تحقیل مفتیہ اسلام اسی لئے ہمارے علماء نے کہا کہ بدلگوں کے آگے نہیں چلتے اللہ 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 لوگ پہل صلت کے چھوٹے سے چھوٹے عقیدہ کی بات کچھ کہتی چھتی حدیث مصطفیٰ ہے یا سرانہ مجید کی آئیت یہ جو ہمیں کہتے ہوئے کیا بات ہے جو آگے نہیں چلتے جی کیا آپ کو پوچھت نہیں کرتے تو میں نے کہا ہمارے آقا نے سبق دیا ہے جو کچھ سے بڑا ہے اس کی طرف پوچھت نہ کر جب چلتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو پوچھت نہیں کرتے ہیں اپنے مشاہف کو پوچھت نہیں کرتے ہیں کبھی گذروں کے دربار پہ جائے تو وہاں پوچھت کر کے نہیں چلتے ہیں یہ مصطفیٰ کا دیئے ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سرکار کے دامن تھام لی دامن تھام کے میں نے عرف کیا سرکاری ابو بکر صرف مجھ سے افضل ہے یا پورے مدینہ والوں سے افضل ہے میں نے کہا آپ کے سوال نے سارے زمانے کا اندریہ سیدھا کر دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ کے میں نے پوچھت Spoiler تو سرکار نے فرمائے کودھ سے بھی افضل ہے اور پورے مدینہ سے ہوئے ملینہ پورے سرکار کے دامن چھوڑھا نہیں پھر میں نے پوچھا میں نے ہے سرکار صرف مجھ سے افضل ہے یا مدینہ والوں سے افضل ہے یا مکہ والوں سے بھی افضل ہے اللہ 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 کہتا سرکار میں فرمائے کجھ سے بھی افضل ہے مدینہ والوں سے بھی افضل ہے اور مکہ والوں سے بھی افضل ہے کہتے ہیں میں نے دامن چھوڑا لی پھر میں نے مجھے سرکا مدینہ والوں سے افضل ہے مکہ والوں سے افضل ہے مجھ سے افضل ہے یا عرب والوں سے بھی افضل ہے میرا عبور بکر کجھ سے بھی افضل مدینہ والوں سے بھی افضل مکہ والوں سے بھی افضل ہے پورے عرب والوں سے بھی افضل ہے کہتے ہیں میں نے دامن چھوڑا لی پھر میں نے پوچھ لیا سرگار یہ بتائیے مجھ کو ابو بکر صدیق صرف مجھ سے افضل ہے مدینہ والوں سے افضل ہے مکہ والوں سے افضل ہے عرب والوں سے افضل ہے یا حجم والوں سے بھی افضل ہے آپ نے کبھی سوال لیا کہتے ہیں میں بار بار سوال کر رہا تھا اس سوال کے جواب میں پھر کلِ قدس کی پتیوں کو حکم براما